سورہ آراف میں اللہ نے سب سے پہلے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے کہ تم پیدا کیسے ہوئے اس کو بھی آج کل جو یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں نا یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کے سردہ کرو ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سائنس سے ثابت نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بےوقوفی ہے کہ جو چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہے وہ بھی کس کے پر ڈالی جائے سائنس سے یہ کہ ایسا ہی ہے آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا مفتی صاحب یہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ سے کوئی پوچھے بخار میں پینڈال کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اوہ بھئی یہ اسلام کی فیلڈ بولو ہاں یہ ہوگی کہ حرام اجزہ ہیں تو حرام ہے حلال اجزہ ہیں تو پھر کھانی چاہیے کہ نہیں یہ اسلام نہیں کہے گا یہ کون کہے گا یہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھو تو ویکسین یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے ہاں ویکسین میں کوئی حرام انصر شامل ہو تو مفتیوں کی فیلڈ ہے لیکن حرام انصر اگر نہیں ہے تو پھر کرونا کی ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے یہ کس کی فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ حلال ہے یا حرام یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے یہ کس کی فیلڈ ہے ڈاکٹر تو یہ بتائیں گے یہ اجزائیں اب ان اجزاء پہ حلال کا فتوہ لگانا ہے یہ حرام کا یہ کس کی فیلڈ ہے مفتیوں کی تو ہر چیز سائنس کی فیلڈ نہیں ہوتی یہ فلاسن میں یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ سائنس کی فیلڈ نہیں ہے یہ تاریخ دانوں کی فیلڈ ہے کربلا میں حضرت حسین کا قتل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یہ نیوٹن اور ڈوروین تھوڑی بتائے گا آپ کو یہ تو موررخین بتائیں گے نا بہت مشکل ہے کیا ہو گیا یار بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ابھی بھی روزہ رکھا وہ رات کے ٹائم پہ یہ تو موررخین تاریخ دان بتائیں گے اب جب آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو کوئی تاریخ دان موجود تھا کہ کیسے پیدا ہوئے پھر کیا کیا واقعات ہوئے ظاہر ہے نہیں تھا تو اس لئے یہ ڈیرک کون بتاتا ہے اللہ بتاتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے شخص ہے نا دنیا میں تو اللہ بتاتا ہے تو اس لئے اس میں یہ کہنا کہ سائنس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا تو یہ پاگلوں اور بےوقفوں ملی باتیں ہیں تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور کیسے مٹی سے آدم کو پھر ہم نے آدم فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ ہمیں دنیا میں جب لایا جا رہا ہے تو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جو آدم کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں بندر سے انسان بنائے انہوں نے انسان کو پروٹوکول بولو نہیں دی انہوں نے تو انسان کی ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے تو پھر انسان کی قابل عزت تھوڑی ہوا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا بڑے احتمام کے ساتھ آیا تھا وہ ایسے ہی نہیں آ گیا ساری مخلوق نے اس کو آدم کو سجدہ کیا شیطان اڑ گیا اللہ نے کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارِ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتی قرآن کہتا ہے ہم نے کہا فَحْبِطْ مِنْهَا دفع ہو جا یہاں سے نکل جا یہاں سے تجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میرے حکم کے سامنے تُو تکبر تکبر کر اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ آج سے تُو میری نظر سے گر گیا ہے بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا اَنظِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لئے زندگی دے دے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا کر لے جو کرنا ہے قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ جب بھی یہ آدم سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس راستے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا نہیں چلنے دوں گا یہ جیلیسی حسد اس کی وجہ سے ہوا ہے حسد میں آ گیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَدِيْهِمْ اے اللہ یعنی چیلنج کر رہے ہے اللہ کو میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنْ سے بھی آؤں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے اللہ ان میں سے اکثر کو تُو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے سو فیصد کا تمہیں چیلنج نہیں کرتا لیکن اکثریت کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا کیسے چیلنج کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا نا نا ریزلٹ بتا رہا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو کہہ کر گئے کہ یار فلان دہشت گرد ہے اس سے لڑنا ہے ایک طریقہ دھمکی کا یہ ہوتا ہے کہ میں اب تجھ نہیں چھوڑوں گا اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں نا کل صبح اخبار میں اس کی رپورٹ آ جائے گی یعنی خبر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہے بھئی ہو گیا بس سمجھو کہ یہ بس آپ نے مجھے کہہ دیا نا کل صبح اخبار میں آ جائے گا وہ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑی دھمکی کا تو شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں خبر پیش کر رہا ہوں لا تجید اکثرہم شاکرین اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہیں اور قرآن کہتا ہے شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس دعوے میں شیطان نے اپنے آپ کو سچا پایا اکثریت کو شیطان جہنم کا ہندھن بنا چکا ہے جب شیطان نے یہ کام کیا اللہ نے کہا اخرج منہا مزعوم مدحورات نکل جا یہاں سے زلیل ہو کر اور دھتکارہ ہو کر یعنی بجائے توبہ کرنے کے اور چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ من تبیعاکا منہم ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا تو ان کو گمراہ کر لیکن میں تجھے بتاؤں کہ جو تجھے فالو کریں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تجھ سمیت ان لوگوں کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو میں بھر دوں گا میں بھی جہنم بھرنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا لیکن میں یہ بات تیری لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے ادھر تو اللہ کا مقالمہ کس سے چل رہا ہے ہے بھئی شیطان سے چل جا تجھے محلت دی پنجہ آزما تو جا کے ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے خطاب کیا وَيَا آدم اور اے آدم اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ تو اور تیری بیوی دونوں کہاں زندگی گزارو جنت میں جنت میں عائش و عشرت کرو اور فَقُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا تم دونوں کو میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے میں نے حلال کر دی جہاں سے کھاؤ چاہو کھاؤ پیو وَلَا تَقْرَبَا حَادِهِ الشَّجَرَا یہ والا جو درخت ہے کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مَتْ جَانَا اس کے قریب بھی مَتْ جَانَا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْت شیطان آگیا اس نے کیسا ہوشیار ہے چلو پہلے آدمی کو چھوڑ دیتا یہ کل سے میں اپنا کام ابھی تھوڑا ریس کرلو بھی تو دھمکیاں ومکیاں چلی ہیں ذرا ایک ہفتہ ریس کرتا ہوں تھوڑا آرام کرتا ہوں اس کے بعد پھر کوشش کریں گے ویجنری لوگ وہ ریسٹ چاہے اچھا ویجن ہو چاہے برا ویجن اس سے پتہ چلتا ہے اور شیطان اس میں کامیاب بھی ہوا قرآن کہہ رہے ہیں اکثریت کہاں جائے گی جہنم میں شیطان نے جو کہا تھا نا کر کے دکھایا لیکن بے وقوف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی تو جا رہا ہوں یہ بے وقوف یہ ہے اس کی اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم بھی جائیں گے ان کو بھی لے کے مریں گے تو اسی وقت سے شیطان نے کام اپنا شروع کر دیا یہ جنت میں کیوں چلے گا یہ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَلَهُمَا الشَّيْطَان دونوں کو جا کے دل میں وصفصے ڈالنا شروع کی ہے شیطان نے دل میں وصفصے لِيُبْدِيَهُمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا انہا دِهِ شَجَرَا ان کے دل میں جا کے خیالات ڈالے کہ دیکھو پوری جنت میں ہر چیز کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے یہی والے پہ پابندی لگائی ہے اس کا مطلب اس میں کچھ ایسی خاص چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے یہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز سے روکا جائے نا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں نا ایک علماری رکھیں اور ہر جو دراز ہوتی ہے نا اس میں کسی میں لوک نہ لگائیں ایک میں لوک لگا دیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں مریوی چھپکلیاں ڈال دیں آپ بے شک بچوں کو بولیں کہ اس کو نہیں کھولنا بچے کسی کو نہیں کھولیں گے سوائے اس کی کو کھولنے کی ان کو ہوگا وہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے وہ نافرمانی کرواتا ہے اب آدم علیہ السلام تو وہ السلام کے دل میں اور اما ہوا ان کی زوجہ دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا ما نہاکو ما ربوکو ما انہازہی شجرہ دیکھو اس درخ میں کچھ تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت تو ملے لیکن وقتی آرزی موت تو ہے نا وہ تو یہاں بھی مرو گے تم تو لگتا ہے کہ اس درخ میں ایک چیز ہے کہ یہ درخ کھاتے ہی ہمیشہ زندگی موت یہ ایسی ویکسین لگ جائے گی یہ کرونا سے حفاظت کی ویکسین ہے اور کرونا نہیں بلکہ یہ موت سے حفاظت کی کیا ہے ویکسین ہے یہ کھاتے ہی موت پروف ہو جاؤ گے اور دوسری بات فرشتے بن جاؤ گے جن کی ہزاروں سال عمریں ہوتی ہیں یہ چکر ہے قرآن کہتا ہے ایسے دل میں بار 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 اب پیغمبر جو ہے نا ان کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے ان سے سریح نافرمانی نہیں ہوتی البتہ یہ ضرور ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور اما ہوا کے کہ اللہ نے یہ والا درخ منع کیا ہے نا تو یہی درخ وہاں بھی اگا ہوا ہے وہاں بھی اگا ہوا ہے تو وہاں سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے تو حاضی ہی کہا تھا یہ والا حالانکہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ کا مطلب پوری جنت میں کہیں بھی یہ والا درخ نہیں کھانا تو آدم علیہ السلام نے تعویل کر لی اما ہوا نے بھی یہ والا کھا ہے وہ والا تھوڑی کھا ہے اور شیطان وسف سے ڈال رہا ہے کہ کھالو بھئی کھالو بھئی جا کے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَا کھانا تو دور کی بات ابھی زبان پہ پھل کو رکھا اور چکھائی تھا فوراں اللہ کی طرف سے پہلا عذاب کے آیا وَتَفِقَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے دیکھو دونوں میاں بیوی تھے اور میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کے باوجود اس سے پتا چلتا ہے کہ حیاء کا تقاضہ ہے کہ نورملی عام حالات میں میاں بیوی لباس کے اندر رہیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کو ظاہر مت کریں اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہماری لبرل خواتین جو کسی کی بیوی بھی نہیں ہیں غیر مہرم مرد کے سامنے نورمل حالات میں نیم برہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیاء ہیں یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نورمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نورمل پروپر ڈریس میں ہونا چاہیے حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن ہی حیاء کا تقاضہ ہے اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نورمل ہی اس ڈریس میں گھومتی ہے اسکٹ پہن کے گھوم رہی ہیں سلیولیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی نیچر پر نہیں ہیں انہوں نے اپنے خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے اصل تو ہمارا خاندان آدم اور ہوا والا ہے نا یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے یہ آدم اور ہوا کی نیچر پر نہیں ہیں یہ فطرت پر نہیں ہیں یہ لوگ تو فطرت اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں نورمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں تو اب القرآن کہتا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں گیا تھا یہ درخمت کھانا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوهُمْ مُبِينَ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم سب نے سردہ کیا ہے شیطان نے نہیں کیا اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا اب دیکھو ہوا کیا ہے شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سردہ کیوں نہیں کیا شیطان نے فوراں لوجک پیش کرنا شروع کر دی میں بہتر اور یہ یہ کیا ہے یہ مجھ سے کم تر ہے لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں تو نے یہ والا کہا تھا میں نے وہ والا کھایا یہ والا تھوڑی کھایا جیسے بچے نہیں فوراں شروع کر دیتے ہیں فوراں عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے یہ والا تھوڑی میں نے تو وہ والا کھایا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا نا کھایا کھایا وہ تو چکھا ہی تھا کھایا کھایا ابھی تو زمان پر رکھا تھا کھانے دیا کہاں تُو نے دوسری بات یہ کہ اے اللہ جب تُو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخ پر پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں ٹھیک ہے آئندہ میں حتیات کروں گا نہیں کھاؤں گا لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں نہیں آرہی بات آج یہی ہو رہا ہے نا شریعت شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے مرد کی آنکھوں میں حیاء ہونی چاہیے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا اللہ نے حکم دیا نبی نے حکم دیا داڑی بڑھاؤ رکھ لو بھائی داڑی نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو نہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا ایکچولی وہ تو یوں تھا اسلام کو داڑی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہے اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے اخلاق اچھے ہونے چاہیے دل دل نہ دکھاؤ اب بھائی داڑی رکھنا فرض ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پر بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑییں رکھیں داڑی مت کٹائیں ہمارے نبی کے بخاری مسلم کی حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو داڑی بڑھاؤ تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں تمام پیغمبروں کی لیکن آپ دیکھ لو ہمارے لبرل تب ایکچولی یوں اچھے دل میں داڑی اندر ہونی چاہیے اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑی اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے باہر داڑی پروپر ہونی چاہیے نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو اللہ سے مانگو اللہ کی حکم کو تبدیل مت کرو تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے بات آگئی ہے تو جلدی سے چھوڑی سے کرے نکلتا ہوں آگے بھئی چار شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کریں ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے ایکچولی اس دور میں آدمی میں بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا جاؤ ایسے کی تیسی ہے تو ہے اس میں کونسی شربندگی کی بات ہے بھائی اللہ نے اجازت دی ہے عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو کر رہے ہیں نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتا ہے ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں بچہ نہ سمجھت شادی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے لوگوں نے اس کو بھی ایک مزائیہ اس میں لے گئے ہیں کہ اللہ کرے مفتی صاحب مفتی تارک مسعود صاحب وزیر آزم بن جائے ہیں میں نے کہا نا میں وزیر آزم بنا تو میں ڈنڈے سے مار مار کے شادیاں کروں گا تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر آزم بننے کا انتظار مت کرو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھا تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے لیکن مانو تو نا تو جو بھی اللہ کو سود حرام ہے خام خمے اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ سود پر انشورنس جوا اور غرر ہے یہ حرام ہے چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو اللہ نے منع کر دیا بھئی خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام یہ خرید و فروغ کا تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاوگے تو حج ادا نہیں ہوگا قربانی قربانی سے ہوگی لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو جہیز دینے سے جہیز کا سواب مل جائے گا قربانی جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو زبا کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو زبا کرو اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں اے اللہ میں ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کی اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں کچھ اور بول دے اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کرنا نہیں کر تو ایک کروڑ رکت کی نیت باندھ لے شیطان فوراں باندھ لیتا فوراں کیا کرتا بولو باندھ لیتا اللہ اس سے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا وہ بھی جن تھا نا تو غریب جنات کو کیا کھلا کھانا شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے یہ جمعہ جمعہ آٹھ دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے میں پرانا عبادت گزار کب سے عبادت کر رہا ہوں میں اس کو سردہ کروں یہ بات ساڑھی اقلچ بولو نہیں آتی یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تُو نے اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے لڑکے کا ڈبل کیوں ہے اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربرا ہے آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے خواتین کہتی ہیں کیوں فوراں کہتی ہیں کیوں اس میں کیا ہے اس کو میں سربرا مانوں میں اس کی اطاعت کروں یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا وہ مارکیٹ میں جو آج کل شورٹ ہیں اچھی بات ہے اخلاق کا تقاضی ہے جہاں جا رہے ہو بتا دو کوئی غلط کوئی بم پھڑنے تھوڑی جا رہے ہو کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو دوستوں میں جا رہے ہو بتا دو بیگم میں درہ بیٹھا ہوا ہوں اخلاق کا تقاضی لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے آدمی کی نہیں ہوتی وہ باؤنڈ ہوئی ہے لیکن آج کل سسٹم الٹ آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کمبخت دو منٹ نہیں کہیں بیٹھ سکتا لوکیشن پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوئے اس وقت پوری میپ پہ لوکیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے اپنے بندے کا ڈی ای نے ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں تو لوگ پھر ڈیپریشن میں آتے ہیں یار گھر سے باہر کہیں آزادی ختم ہو گئی تو اس کو اللہ نے پابند کیا ہے ہاں پابند کا یہ مطلب نہیں کہ جیل خانے میں ڈال دیا اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں آپ لیکن شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے اب خواتین کہتے ہیں کیوں ہم تو مرد کے برابر ہیں بھئی اللہ نے نہیں بنایا آپ کو اللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دیئے تو اقل مند عورت کہے گی بھئی اللہ نے اس میرے میاں کو میرا سربراہ بنا دیا اے اللہ میں تیرے حکم پہ رازی ہوں اگرچہ مجھے کھوپڑی میں ہاتھا نہیں ہے لیکن میں اس کو سر کا تاج بناوں گی اس کی خدمت کروں گی اس کو عزت دوں گی اس کو احترام دوں گی اقل مند عورت یہ کرے گی کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو کہ بھئی یہ بھی مر جائے گا ایک دن تو مجھے اللہ اس پہ کیا دے گا عجر کہ تُو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا اور اللہ نے میاں کو پابند بنا دیا کہ سارا خرچہ کس کے ذمہ ہیں تمہارے ذمہ ہیں اب میاں بی بی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ایکچولی آج کل مہنگائی کا دور ہے ایکچولی تم بھی جواب کرو دیکھو گھر مل کے ایسا نہیں ہوتا یہ ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی جب اللہ نے کہا دیا بما انفقو من امبالہم مہنگائی ہو یا سستائی ہو گھر کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہیں آدمی کے ذمہ ہیں تو اب اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے تو ہم سب ہیں شیطان ہی ٹھیک ہے نا جس طرح سے سٹائل ہے نا ہمارا بدنام شیطان کو کیا ہوئے کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آرہا آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ مجھے ایسل میں کنفیوجن ہو رہی تھی تھوڑی یہ والا یا وہ والا تو ایسل میں وہ نا 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 جیسے ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا کوئی عذر نہیں غلطی ہو گئی وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اب بھیکاری من کے مانگ رہے ہیں اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھدکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے ہم کیا ہو جائیں گے برباد ہم پہ ترز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے قرآن کہتا ہے ثُم مَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا تین احسان کی اللہ نے آدم پر ایک اجتباہ ہو آدم کی دوبارہ ویسے ہی سیلیکشن ہو گئی جیسے پہلے جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا ایسے جو صاحب کو نکال دیا فوراں وہ عہدہ کیا ہو گیا بحال تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے اللہ کہتا ہے ثُم مَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ نمبر دو گناہ بھی ماف کر دیا صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی ماف اور پھر ایک اور احسان یہ کیا وَحَدَا آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے کیا ہو گئے اب نہیں ہوگی یہ غلطی اب میں حفاظت کروں گا آپ کی آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں شیطان بس بسے ڈالے گا اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے پھر بھی توبہ کرو تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی ہم خطا کے پتلے ہیں ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے توبہ کریں گے اللہ سے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے یہ تو ایک میں نے رہرسر کروائی تھی ٹھیک ہے نا جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لئے بنایا ہے اور توبہ کی آپ نے تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لئے پیدا کیا ہے میں نے اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے آئے اب یہ فری میں نہیں ملے گی یہ محنت پہ ملے گی ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی ٹھیک ہے نا اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی جو عمل کرے گا اس کو ملے گی اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ اے بنی آدم اے انسانوں دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور ہوا کو نکلوایا جنت سے سمجھ میں آرہی ہے یہ بات کے نہیں آرہی ہے اللہ ہمیں تنبی کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتا ہی پیچھے پڑ گیا تھا تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو اور احکام کے مکلف ہوتے ہو اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے یہ تمہیں نظر نہیں آتا اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں ہمیں تو نظر آنی رہا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو یہ ایک حقیقت ہے ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی شیطان مادی چیز نہیں ہے اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے بہن سے اور اللہ نے اسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ نے فرمایا شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں فرمایا ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو اس کا استہزار ہو تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا قبر کا آخرت کا استہزار کیا جائے بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور اسی سورہ عراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یومی ہمہادہ آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے پھیک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں دوستوں میں تذکرہ کیا کریں بھائی یہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی تو بار بار جب اس کا حسازار ہوگا بھائی حساب کتاب یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا کسی نے آپ پہ ظلم کیا پیسے لے کے بھاگ گیا اب وہ میرے انگوٹھیں جو سبزی والے کے جو انگوٹھیں میں لے کے بیٹھا ہوا تھا مجھے تسلیق اس سے ہوئی بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا بولو ملے گا میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال اب پیسے تو نہیں ہوں گے اپنی نمازیں دے دے مجھے میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے تو یہ حساب و کتاب کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہے اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافل اما یعمل الظالمون ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل ما سمجھو انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار اللہ ایسے دن کے لیے محلت دے رہا ہے جس میں ان آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافل فرون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل ما سمجھو پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص فیه یؤخرهم ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے حلیم ہے اللہ بردبار ہے جلباز نہیں ہے فوراں اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں کیا خیال ہے بھئی پھر آزمائش تھوڑی ہو ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر تو فوراں لوگ زنا چھوڑ دیں یار ادھر جرم کرو فوراں سزا ملتی ہے نہ 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 قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی موسیقی